دیکھنے سننے والوں کو امام کا سلام پہنچے دوستو یہ یوٹیوب چینل میں نے کسی ماضی مفاد حاصل کرنے کیلئے نہیں کیا اس لیے کہ میرا گزارہ چل رہا ہے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اس کا بنیادی مقصد تھا کہ جو معلومات جو علم جو تجیئے میرے پاس مانت ہیں اور ان کا سنٹر جو اسلام ہوگا یا پاکستان ہوگا تو آج آپ تک پکا کروں تو میری مثال پرندے کیسی ہے جب عبرائیم علیہ السلام کے لیے آگ دیکھائی جا رہی تھی تو وہ پرندہ چونچ میں پانی بھر کرلاتا اوپر علاوہ کے اوپر آسمان سے گراتا اس لیے کہ آگ ہو جانے تھی ہو تو راستے میں باہ بند کر ہو جاتا تو کسی نے اس پرندے سے کہا تو تو بے وکوت ہے تو اس طرح آگ بچ جائے گی یہ تو تو اپنی سب کو اکتہ ہونا اضائے کانا ہے تجھ میں عقل نہیں ہے اس نے کہا کہ قیامت کے دن مجھ سے میری کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تو اسی اس پرندے کی معنی میں بھی آپ سے مخاضر ہوتا ہوں اگر آپ کو اسلام اور پاکستان کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز آپ کو معلوم ہو تو آپ اس ٹینٹ کو نہ دیکھا کیجئے وہاں میں بات کروں گا کہ کل جو حملہ ہوا ہے سٹاک ایک چینڈ پر اگر یہ حملہ بمبئی یا دیلی میں ہوتا تو بھارت کیا کرتا ہے اس نے پوری دنیا کو اٹھا لینا تھا اور ایف ایٹی ایف میں ہمیں بلیک لسک کروانا تھا ہم اب یہ ان کی ڈیلینز فائنڈنگز آگی ہوگی پاکستان کو چاہے کہ فورا ایف ایٹی ایف میں اس انڈین ٹیرر فائننسنگ اس کا کیس سبمٹ کرے اور یہ صفاتی محال پر وہ پاکستانی طبیعی ذرہوں نے چیخنے کی نہیں ہے لیکن اس سلسلے میں ہمیں انڈیا کا رویہ اپنا نہ ہوگا آواز بلند کیجئے ایکٹیویٹ کیجئے کہ انڈیا ٹیرر فائننسنگ کو ختم کرے تو یہ اس موقع کو ضائع نہیں دینا چاہیے بلکہ ہر موقع کے لیے نونلی وہ پیبرز پارٹیو پی ٹی آئیو یہ کم از کم اس معاملے پہ تو اپنے ملک کے خدمت سر انجام دیں چاہے کوئی بھی ان سے غیر ملک سے ناراض ہو کیونکہ دست آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر آپ در برد نہ بھٹک رہے ہوتے ہیں